ارشاد نمبر چار سو سولہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا دنیا کی کوئی چیز اپنے پیچھے نہ چھوڑنا کیونکہ یقیناً تم اسے دو میں سے ایک ہی شخص کے لیے چھوڑو گے یا تو اس شخص کے لیے جو اسے حکم خدا کے مطابق استعمال کرے گا اور اس طرح تم جس چیز سے محروم ہو گئے وہ اسی سے خوشبخت ہو جائے گا یا اس کے لیے جو اسے خدا کی نافرمانی میں استعمال کرے گا اور اس طرح جو کچھ تم نے اس کے لیے جمع کیا تھا وہی اس کی بدبختی کا سبب بن جائے گا اس صورت میں تم خدا کی نافرمانی میں اس کے مددگار بن جاؤ گے اور ان دونوں میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ تم اسے اپنی ذات پر درجی دو سید رزی فرماتے ہیں یہی کلام ایک دوسری صورت میں بھی روایت کیا گیا ہے اور وہ یوں ہیں اما بعد دنیا کا جو مال اب تمہارے ہاتھ میں ہے تم سے پہلے اس کے مالک ہو گزرے ہیں اور تمہارے بعد یہی مال کسی اور مالک کے پاس چلا جانے والا ہے اور تم دو میں سے ایک شخص کے لیے فقط جمع کرنے والے ہو ایک وہ شخص جو تمہارے جمع کردہ مال کو خدا کی عطاعت میں رہ کر استعمال کرے گا اور اسی طرح جس چیز سے تم محروم ہو گئے وہ اسی سے خوشبخت ہو جائے گا یا وہ شخص جو اسے خدا کی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو اس طرح جو کچھ تم نے اس کے لیے جمع کیا تھا وہ تمہاری بدبختی کا سبب بن جائے گا اور ان دوروں میں سے ایک بھی اس بات کا اہل نہیں کہ تم اسے اپنی ذات پر ترجیح دو اور نہ اس لائک ہے کہ تم اس کی خاطر اپنی پیٹ پر بوجھ لاد دو لہٰذا جو شخص دنیا سے گزر جائے اس کے لیے خدا کی رحمت کے اور جو زندہ رہ جائے اس کے لیے خدا کے رزق کے امیدوار رہو موسیقی